اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیول جیج اگزام کے لئے درخواستیں جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں اور جیسے کہ آنریبل تیس جیس لہور ہائی کورڈ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ ہر سال جو ہے وہ سیول جیج اور ایڈیشنل سیسن جیج کے اگزام لیے جائیں گے یہ جو ایڈیو ہے یہ سپیسیفکلی لہور ہائی کورڈ کے انڈر جو اگزام ہے ان کے لئے بنائی گئی ہے لیکن بکیا جو پاکستان کے پرونس ہیں ان کے دوست جو اکلا ہیں وہ بھی ان سے استفادہ حاصل کریں دیکھیں کہ سیول جیج اگزام کی تیاری جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے دیکھیں کہ سیول جیج کی اگزام کی جب ایڈ آجاتا ہے نا تو مختلف جو ہیں اکیڈمیز وہ اپنے ایڈویٹائنمنٹ شروع کر دیتی ہیں کہ جی آپ ہم سے پڑھیں آپ آ کر جی جو ہے وہ ہمیں ٹیس دیں آپ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سکسیس ریٹ یہ ہے ہمارا سکسیس ریٹ یہ ہے تو قطع نظر کی یہ ان کا رزق ہے میں ان کے خلاف کو بات کروں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو وکیل دوست ہے وہ خود بھی اگر چاہے تو وہ اگزام کی بہت اچھی تیاری کر سکتا ہے اگزام کی تیاری کے لیے آپ کا برینرڈ مائنڈڈ ہونا ضروری ہے لیکن تقنیق کے ساتھ اگر تیاری کی جائے اگر آپ اتنے ذہین نہیں بھی ہیں ہارڈ برکر ہیں تو آپ اس میں پاس ہو سکتے ہیں دیکھیں کہ سیول جاد اگزام کا جو نیو سلیبس آیا ہے اس میں کافی ساری بکس جو ہیں وہ انکلوڈ کی گئی ہیں کافی سارے ایکٹس جو ہیں وہ انکلوڈ کیے گئے ہیں اب اگر اب سے مائی سے لے کر نومبر تک آپ اگزام کی تیاری کرنا چاہیں تو کچھ چیزوں کو اگر آپ مدنظر رکھیں تو آپ اس کو کلیر آسانی سے کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بہت ہی جو ہیں بڑے اچھے جج ہیں جو کہ اگزام کی تیاری بھی کرواتے ہیں ان کی ایک بات جو انہوں نے مجھے ڈریکٹ لی کہی تھی جب میں انکلوڈ میں پیش ہوا تھا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے کہا تھا کہ جب اتنا سلیبس ہونا تو اس کو اس میں گو تھو ہونے کا جو تریقہ کار وہ یہ ہوتا ہے کہ موٹی موٹی باتیں جو ہے نا میں پھر لفظ کو دھراؤں گا کہ موٹی موٹی باتیں نوٹ کریں دیکھیں اب اتنے ایکس ہیں اتنے ان کے سیکشنز ہیں اگر آپ جو ہے اس کو سیکشن وائز کرنا شروع کر دیں آپ اس کو جو ہے نا وہ رٹنا شروع کر دیں تو کیا کرنا چاہیے اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہو ایک سال کا اور آپ جو ہے وہ پریکسنگ نہ ہوں آپ صرف اقزام دینا چاہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ جتنا سلیبس ہے نا وہ پہلے تو سلیبس نکال لیں پھر سلیبس سے وہ بکس ہیں وہ نکال لیں آپ جتنی بھی اس میں بکس ہیں نا بیر ایکس سے ان کو پڑھنا شروع کر دیں میجر ایکس سے پڑھنا شروع کر دیں آسان طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ان کے ایکس خود بنا لیں ان میں ان کی فوٹو سٹیٹ کروا لیں یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میجر جو ایکٹ ہوتا ہے نا اس کو بائپارٹس تقسیم کر دیتے ہیں دیکھیں کہ بکس کے جو کو ایسے کرنا جو ہے نا اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ورنہ آپ میجر ایکٹ کو پکڑ کر اٹھا اگر آپ چلتے پھریں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اتنی بڑے بکس کو اٹھانا اور کبھی یہ سوچیں کہ آپ کی بکس جو ہے دائے ہو جائے گی اگر دو ڈائی ہزار کا آپ کا نقصان ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے اقزام میں تیاری کرتے ہیں جو اس سے بیسٹ ہے کہ یعنی آپ میجر ایکٹ کو بکسلی پارٹس میں تقسیم کر دیں اور پھر کیا کریں کہ ایک دفعہ اگر آپ کے سباس زیادہ ٹائم ہے تو ایک دفعہ پینسل ورک کر دیں اور کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم نہ لگائیں اس پر پہلی دفعہ جو ہوتا ہے کہ آپ کی نظریں اس کے اوپر سے گزر جائیں دوسری دفعہ جب اس کی تیاری کریں گے تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں سے خاص طور پر وہ جو سوالات ہیں جو کہ پچھلے پیپرز میں آئے ہیں ان کے اوپر فوکس کریں ان ٹرک دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جج کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ پچھلے پیپر جو آپ کو اس میں ہیلپل ہوں گے دوہزہ سترہ انیس سٹھارہ یہ تینوں پیپر آپ نکال لیں اس میں سے دیکھیں کہ وہ کس ٹائپ کے سوال پوچھ رہا ہے ایکزامینر تو اس کو جو ہے اس لحاظ سے اس سے ملتے جولتے جو سوالات ہیں نا ان کو حل کرنے کی کوشش کریں انگلیس کا پیپر جو ہے دیکھیں کہ جو تجویز کردہ بکس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی اگر آپ وہ لے کر پڑھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں آپ سال میں کیا دو سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے آپ کوشش کریں کہ جو سلیبرز کی تجویز کردہ بکس ہیں ان کے برعکس جو ہے نا آپ جیسے جنرل نالج ہے تو جنرل نالج کے لیے آپ اپنی اپنے نالج کو اپٹو ڈیٹ کریں اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس کے جنرل نالج کی جو اس میں ٹاپکس ہیں ان کو دیکھیں لیٹس جو ہے انفارویشن لینے کی کوشش کریں تھرہو نیوز پیپر یا تھرہو انٹرنیٹ انٹرنیٹ پر اب کافی مواد پڑا ہے اور اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ انگلیس کے لیے آپ گریجویشن کی کوئی بک جو ہے نا وہ پکڑ لیں جیسے کرنٹ ہے ٹو دی پوائنٹ ہے ورڈ ایکسپلورر ہے آئیڈیل ہے ایسی کوئی بھی ایک دو بکس ہے نا اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ ایک سے دو گھنٹے نا انگلیس کو ضرور دیں اب ہم کرتے گئے ہیں کہ ہم وہ جب پڑھنے تیاری شروع کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ لا سبجیکٹس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور اردو اور انگلیس کو اگنور کرتے ہیں دیکھیں اردو میں آپ کے بہت ہی اچھے نمبر آ سکتے ہیں اردو آپ کا جو ہے وہ میں نے ایک لیڈا پوسٹ بھی اس پر کی ہے اردو آپ کا اگریگیٹ بنا سکتا ہے دیکھیں کہ جیسے پشلی دفعہ اڈیشنل یا سیول ججز کے اگزام ہوئے ہیں نا تو جو ان کے پاسک مارکس ہیں آپ کی کوشش کریں کہ آپ اپنا اگریگیٹ بنائیں جو ہمارا تجربہ ہے پشلے اے ایسے اور سیول ججز کی انٹریو کا تو اس میں انہوں نے کیا کیا اس میں انہوں نے کیا کہ جن لوگوں کے چار سو یعنی جن لوگوں کے پاسنگ مارکس 50 پرسن سے بہت زیادہ نمبر تھے وہ رہ گئے اور جو ایک نمبر بھی اوپر تھا وہ پاس ہو گیا انٹریو میں ججز جو ہے نا وہ آپ کی آدھی ایبیلٹی جو ہے نا وہ ریٹن میں دیکھتے ہیں اور بکیا جو ہے وہ آپ کا انٹریو آپ کو پاس کراتا ہے تو پہلی ورہی آپ کی ہونی چاہیے ریٹن اگزام اور ریٹن اگزام میں تقنیق کے ساب سے جو ہے نا اگر آپ کریں گے یعنی دیکھیں فوکس آپ دیکھیں کہ کون سے سبجیکٹ جو ہے نا وہ اس میں محنت کی جائے تو وہ آپ کو نمبر زیادہ دیں گے تو اس میں نمحنت کریں اور بکیا کو بھی ٹائم دے لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے دیکھیں ایک ایسا سبجیکٹ جو آپ کو آپ کو بہت اچھا تیار ہو اس میں آپ کے ساٹھ نمبر آ جائے اور دوسرے میں آپ کے اگر چالیس بھی ہوں پاس بھی ہوں تو آپ کا اگرگیٹ بن جائے گا تو یہ ایسے ہو سکتا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو لوگ نان پریکسنگ ہیں نا وہ پریکٹس ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یا ایسے فارس پوز ایشو فریم کیسے نکالے جاتے ہیں چارج کیسے فریم ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ایسے دوسری جو چیزیں جو کہ پریکٹس پوائنٹ ایو سے ہوتی ہیں ان کو دیکھیں ان کو جو ہے وہ کسی سینئے سے کنسلٹ کریں جو کہ پریکسنگ ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کو وہ کوئی ویسے تو ہوتا ہے کہ ایسے میں زیادہ ہوتا ہے لیکن سیول لیجز کے اگزام میں بھی اب ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو کوئی بیل آرڈر یا پھر وہ کوئی سیول سوٹ میں کوئی آرڈر لکھنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کوئی سے جو ہے نا وہ دس ٹرائل کے بیل کے آرڈر نکال لیں کنسلٹ کوٹ سے ان کو پڑھ لیں یا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو سائٹیشنز ہوتی ہیں ان کو دیکھیں لیکن سیول لیجز کے اگزام میں سائٹیشنز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے سائٹیشنز کو دینا ضروری نہیں ہے یہ اے ایسے میں پوچھا جا سکتا ہے لیکن سائٹیشنز جو ہیں وہ آپ کو لکھنے کا طریقہ کار بتاتی ہے کہ کسی کو فیصلہ کیسے لکھا جاتا ہے تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ میں نے دیکھا ہے کہ ڈی ایم سی جو بنے ہیں نا پچھلی لفعہ سیول جائٹ اگزام میں وہ سیول جو سبجیکٹ ہے نا ان پر ریاضہ ان میں سے لوگ فیل ہوئے ہیں تو سیول آف ون جو ہے نا خاص طور پر اس پر ریاضہ توجہ دیں تو یہ کچھ چجاویز ہیں اور دوسری بات جو ہے کریمنگ کو چھوڑ کر اس میں دیکھیں تقنیق پر بات بات کی جا سکتی ہے سلیبس بھی آپ کے سامنے ہیں پریویس پیپر ہیں پنجاب جو اکیڈمی ہے اس میں سیول جیجز کا جو ان کے جو سیول جیجز ہوتے ہیں ان کے جو سلانہ پیپر ہیں وہ موجود ہیں ان سے مدد لی جا سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو فیدہ مند ہو سکتی ہیں کمنٹری جو ہے میں جو اس بات کا کہتا ہوں کہ گائیڈز جو ہے نا وہ زہر قاتل ہیں گائیڈز جو یہ پرانا دور نہیں ہے کہ جب لوگ منصور گائیڈ پڑھ لی بلانی گائیڈ پڑھ لی تو وہ پاس ہو گئے اب بھی منصور گائیڈ بہت اچھی ہیں آپ کو ہیل فلک ہو سکتی ہیں میں نے دیکھا ہے نا کہ منصور گائیڈ کے جو کوئیسن ہوتے تھے نا ان کی جو تحریر ہوتی جو سیم اسی کی طرح کے وہ آتے تھے لیکن آپ انہوں نے پتا کیا کیا اب وہ بیسک لا چیک کرتے ہیں گائیڈز والے اکسل لوگ جو نا وہ فیل ہو جاتے ہیں آپ کوشش کریں کہ بیسک لا پڑھیں ایم محمود کی یا شوکت کی محمود کی جو ہے ان کا بیر ریڈنگ کریں ان کی میجر ایکٹر جو ہے نا ان کی کمنٹری میں جائیں تو وہ آپ کو اس سیکشن کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو بکیہ جو ہے کہ ہمارا میرا جو گروپ اس میں بہت سارے ٹائلنٹڈ دوست ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز جو آئیڈیوز ہیں ان کو دیکھتے رہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس جو ہے نا آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی جب ہمارے جو سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ لائیو جو ہے نا ہم ڈسکس کیا کریں گے اور ایک ٹائم رکھیں گے جس کے مطابق یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ برائے راست جو ہے وہ مستسوال جو آپ جو ہے نا وہ پوچھ سکیں گے تھانکیو بیری مچ